بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہماری ہٹ سٹوری ہے نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے اس میں ایک نیا موڑ آیا ہے جیسے کہ پہلے بھی خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ ملزم سے ایسے ڈرامے کروائے جا رہے ہیں تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ قاتل ظاہر جعفر جو ہے وہ ایک ذینی مریض ہے آج اڈیشنل سیشن جا جاتار بانی صاحب کی عدالت میں ایک نئی درخواست دائر ہوئی ہے یہ درخواست کندر ظلکرنین ایڈوکیٹ نے قاتل ظاہر جعفر کی طرف سے دائر کیا انہوں نے اپنی درخواست میں کہا ہے کہ قاتل ظاہر جعفر جو ہے وہ ایک ذینی مریض ہے اور اس وقت وہ شیزو افیکٹر نامی ایک بیماری کا شکار ہو چکا ہے اس کا حوالہ دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ گزشتہ دنوں جب اس کو عدالت میں پیش کیا گیا تو اس نے جو پولیس والوں کے ساتھ جو رویہ رکھا اور جو جج کے ساتھ رویہ رکھا وہ اس کے ذینی بیماروں نے کی علامت ہے حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک تیشدہ منصوبے کے تحت قاتل ظاہر جعفر سے کروایا گیا تھا کیونکہ اس کے پاس واحد راستہ یہی ہے کہ اپنے دفاع کے لیے خود کو ذینی بیمار جو ہے وہ ثابت کرے لیکن ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پولیس نے اپنی ابتدائی رپورٹ میں جو میڈیکل رپورٹ جمع کروای تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ مولزم کی ذینی آلت بالکل ٹھیک تھاک ہے البتہ اس کے بعد میں بھی میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ چونکہ وکلا جو آئینی اور قانونی راستے تلاش کرنے میں ماہر ہوتے ہیں لہٰذا یہ پتلی گلی کا جو راستہ ہے یہ وکیلوں کی طرف سے تلاش کیا گیا ہے اس لیے پچھلی پیشی کے اوپر جب اس نے جائز سے بتمیزی کی تھی پھر اس کے علاوہ اس نے ایک پولیس اہلکار کو گریبان سے پکڑ لیا تھا اور پھر بڑی مشکل سے اس کو پولیس گاڑی میں بٹھا کر دوبارہ اڈیالا جیل پہنچایا گیا تھا اور ملزم نے اس دن بھی یہ ڈرامے بازی کی تھی کہ جی میں اڈیالا جیل نہیں جاؤں گا وہاں مجھے کھانے کے لیے اچھا نہیں ملتا مجھے رہنے کے لیے رہیش اچھی نہیں ہے وہاں یہ اگرچہ رات کو چیخیں تو مارتا ہے اور چیخیں تو اس کو مارنی بھی چاہیے اس نے جو درندہ صفتی کا مظاہرہ کیا ہوا ہے اور جو آج درخواد دائر ہوئی ہے جناب اتاربانی صاحب کی عدالت میں اس میں سکندر ذلکرنین ایڈوکیٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے کہ ملزم کی ذینی حالت ٹھیک نہیں ہے حالانکہ میڈیا نے تو بار بار یہ نشاندہ ہی کیا ہے کہ ملزم ٹھیک ہے ملزم بہت بڑا ڈرامے باز بھی ہے اور صفاق بھی ہے ایار بھی ہے چلاک بھی ہے اور یہ ایک اس کی چلاکی کی یہ بڑی زبردست واردات ہے اگرچہ ذلکرنین ایڈوکیٹ کا یہ حق ہے کہ وہ عدالت کے سامنے جو بھی موقف اختیار کریں لیکن عدالتوں کے پاس بھی میڈیکل کے بھی راستے موجود ہیں اور دوسرا اس کے علاوہ ذلکرنین ایڈوکیٹ کا یہ کہنا تھا کہ فاضل عدالت یہ دیکھ سکتی ہے کہ جب عدالت اس سے قتل کے بارے میں پوچھ رہی تھی تو ملزم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سے کیا پوچھا جا رہا ہے یا کیا عدالتی کاروائی ہو رہی ہے لہٰذا ملزم کو جو ہے وہ ذینی مریض تسلیم کیا جائے یہ اس درخواست میں کہا گیا ہے پھر انہوں نے یہ موقع بھی اختیار کیا ہے کہ فاضل عدالت کی طرف سے جو گواہان پہ جرہ کی گئی ہے اس میں قاتل ظاہر جعفر جو ہے اس وقت عدالت میں موجود نہیں تھا جو کہ قانون کے آرٹیکل دس اے کے تحت اس کے حقوق کی خلاورزی ہے اور فیر ٹریل نہیں ہے لہٰذا ملزم کو فیر ٹریل دینے کے لیے پہلے تو اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ وہ ذینی میں مریض ہے لہٰذا ناظرین میں مسلسل آپ کو یہ بتاتا رہا ہوں کہ یہ معاملہ اب آستہ آستہ اس طرف نکلے گا تاکہ ملزم کو عمر کہہ دیا کوئی اور سزا دلوا کر اس کی جان چھڑائی جا سکے اور دوسری طرف یہ بھی انہوں نے دعویٰ کیا اپنی درخواست میں کہ مقتولہ نور مقدم کا والد جو ہے وہ سابق امبیسیڈر ہے بڑا باثر ہے وہ کتنا باثر ہے یہاں پہ سیدھا سیدھے شواہد مزود ہیں سب کچھ عدالت کے سامنے ہے اور پھر وہی شواہد تھے جن کی بناہ پر اس کی والدہ کی اور اس کے والد کی قاتل ظاہر جعفر کی جو زمانت ہے پہلے اتار بانی صاحب نے منصوب کی تھی پھر ہائی کورڈ نے منصوب کی اور پھر سپریم کورڈ نے انسانی حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی والدہ کی زمانت تو منظور کر لی تھی لیکن اس کے والد زاکر جعفر کی زمانت ابھی تک منظور نہیں ہوئی تو ناظرین یہ ایک آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ ٹوپی ڈراما ہے جو کہ قاتل ظاہر جعفر کی طرف سے رچائے جا رہا ہے لیکن یہ بھی سلامباد میں اطلاعات ہیں کہ پسے پردہ کچھ کفتیں جو ہیں وہ دونوں خاندانوں کے درمیان صلح صفائی کی بھی کوشش کر رہی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ان کس کروٹ بیٹھتا ہے البتہ یہ درخواد جو ذلکرنان ایڈوکیٹ کی طرف سے دائر کی گئی ہے قاتل ظاہر جعفر کو بچانے کے لیے یہ سیدھا سیدھا ٹوپی ڈراما ہے لیکن ٹوپی ڈراما کا ان کو حق ہے اور اس کا میڈیکل دوبارہ ہو جائے گا پہلے بھی میڈیکل ہوا ہے اس کے علاوہ تمام شواہج جو ہیں عدالت کے سامنے ہیں اب توقع تو یہ کی جا رہی تھی چونکہ اسلامباد ہائی کورٹ کا یہ آرڈر بھی تھا کہ دو ماہ میں ٹرائل مکمل کیا جائے لیکن یہ اس ٹرائل کو رکنے کی کوشش ہے تاکہ دو ماہ میں کہیں عدالت اس کو سزائے موت نہ دے دے یا کوئی بڑی سزا نہ دے دے تو اس قسم کی درخواستیں جو ہیں وہ اس لیے ڈالی جاتی ہیں تاکہ لے ٹیکٹس استعمال کیے جائیں اب دیکھتے ہیں کہ عدالت اس کو انٹرٹین کرتی ہے یا نہیں اس پہ کیا فیصلہ سناتی ہے البتہ یہ درخواست دائر کر دی گئی ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ